موسیقی سیاسی سرگرمیاں ہیں اس کے ساتھ ساتھ معاشی سرگرمیاں کی ستت جاری ہیں اس لئے کہ ہم سب کے علم ہے کہ کسی بھی ملک کی قوت یا اس کی ریل کی ہٹی جو ہوتی ہے وہ معیشت ہوتی ہے اور ملکی معیشت جو اس وقت جو صورتحال ہے لوگ ڈان یا کرونا وارث کی وجہ سے وہ یقینی طور پہ جو ہے انہات پذیر ہے لیکن کچھ ساتھ دنوں ہمارے پرائم میسٹر وزیراعظم عمران خان صاحب نے جو ایک امید دلائی ان کا کہنا ہے کہ ہماری معاشی جو گروت ہے وہ گشتہ دو سال کے مقابل میں بہتر ہو رہی ہیں اور اس بات کو بین اقوامی مالیتی اداروں نے بھی توسیق کی ہے تو یقینی طور پہ ہمارے ملک میں جو بھی معاشی سرگرمیاں ہیں اس میں کچھ بہت تیزی آہستہ آہستہ آہ رہی ہے اس کے ایک سب سے بڑی وجہ ہے کہ سٹاک ایکشنگ جو کہ اپنی ایک بلندی کی طرف جا رہا ہے اور چالیس ہزار کی نصیاتی حد سے بھی عبور کر چکا ہے گو کے ملک میں اس وقت بھی بہت سارے مسائل ہیں مشکلات ہیں مسائل ہیں جن کی وجہ سے ہمارے عوام خاص طور پہ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہیں جن میں عیشہ خردونوش کی جی قیمتیں ہیں اس کی جو بلندی ہے وہ یقینی طور پہ جو ہے حکومت کے اس دعووں کی نفی کرتی ہے لیکن در حقیقت اس کے پس منظر کیا ہے ہم یہی جانے کی کوشش کریں گے اپنے اس پرگرام کے اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کراچی شہر کے جو انفرائیسٹرکچر ہے جو صوبائی حکومت اور وفاقی حکومتوں کی آپس کی چپلش کے وجہ سے جو کراچی کے عوام سینڈوچ بن کے رہ گئے ہیں ان کے دکھوں کا مطاوہ کیا اب ہو سکے گا کہ جبکہ گورنر ہاؤز میں گشتہ دنوں اینڈی ایم اے کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائے گی جس میں کے وزیراعلا سن گورنر سن اینڈی ایم اے اور دیگر وزرابی شریعت تھے اینڈی ایم اے کے وزی مختر میر کراچی بھی شریعت تھے اور ان کی ایک کمیٹی بنائے گئی ہے جو ایک کمیٹی سربراہی کرے گی ان کو ایک تجاویز دے گی اور ایک مشترکہ طور پر وفاق اور صوبائی حکومتیں مل کر کراچی کے مسئلے کو حل کرنے کی کوچھ جو کریں گی کیا یہ ممکن ہو سکے گا اس پر ہم گروفتگو کریں گے لیکن اس پرگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے سب سے پہلے میں اپنے ان مہمانوں صاحب کا تعریف کرا دوں جنہوں نے آج اس پرگرام کو زینت بکشا ہے تو میرے پہلے مہمان ہیں جناب عطیق الرحمن صاحب جو کہ معاشی تذیعکار ہیں اور اقینی طور پر ہم سب اچھی طریق جانتے ہیں کہ یہ ایک سماجی کارکن بھی ہیں اور بہت اچھے تذیعہ بھی کرتے ہیں معیشت کی طور پر میرے دوسری مہمان ہے محمود حامد صاحب جو کہ صدر ہیں All Pakistan Organization of Small Traders and Cottage Industry Thank you sir دونہ ذات کا بہت شکریہ لیا تشریف لے کر آئے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے مہارانہ تفسروں سے عوام جو ہے وہ محسوس ہوں گے اور یقین طور پر اس میں کچھ ایسا حل بھی ہوگا جس سے کہ مملت خدا دے پاکستان کی اپنی حکومتیں جن کے جو ایک پوشیدہ جو پہلو ہے اس کو آپ روشن کنی کی کوشش کریں گے ناصرین اس پرگرام کا ہم آگے بڑھائیں گے لیکن یہاں پر ہمیں چھوٹے سے دیکھیں گے ریپورٹ ریپورٹ کے بعد دوبارہ حاضر وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے سمارٹ لاکڈاؤن کو اس اوپی سے مشروع کر کے نمتو کر دیا لیکن نہ تو خریدار اور نہائی فروت کنندہ ان شرائط کو خاطر ملا رہے ہیں تقریبا تمام کاروبار کھول دیا گیا ہیں شادی حاص اور اسکوس اگلے ماہ سے کھولے جائیں گے دوسری جانے وفاقی پالیسوں کی وجہ سے معاشر اہداف بہتر ہونے لگے ہیں بے حقومی ادارے بھی اس کی توسیق کر رہے ہیں لیکن ملک کی تاجر و سنتکاروں کے ساتھ ساتھ شہری بھی شہر کے انفرائیسٹریشن سے پریشان نظر آ رہے ہیں بجلی گیس اور پیٹرولی مسئلات کے بڑھتی ہوئے قیمتوں نے سب کو پریشان کیا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ حالیہ بارشوں میں صوبائی حکومت کی ناہیلی کی وجہ سے میٹرپلیشن شہر کراچی کے شہری انفرائیسٹریشن کی تباہلی سے مشکلات کا شکار ہے صوبائی حکومت اور شہری انتظامیں کے دمیان سیاسی رسہ کشی کی وجہ سے طویل برسوں سے عوام سینڈوچ بن کے رہ گئے ہیں اُبلتے گٹر ٹوٹی وی سڑکیں پورے شہر میں جب جب کچھوں کے ڈھیر نے شہر کو مہنجدالوں کے ہمپلہ کر دیا ہے سنیت علاقوں کی بھی بری حالت ہے انہی وجہات کے بنا پر وفاق کے کہنے پر نیشنل ڈیزاستر مینجمنٹ آتھارٹی نے ایف ڈیبلو اے کی معاونت سے شہر میں موجود نالوں کی سوائی کا ذمہ سمالا اب ایک اچھی پیشف دیکھنے میں یہ آئی ہے کہ گشتہ دنوں وزیلا سندھ گورنر سندھ اور اینڈی امینج کی مشاورت سے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو کہ شہر کے انفرسٹرش کو دوس کرنے میں رہنمائی کرے گی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ملک پہ ہر کام کے لیے ہمیں فوج کی ضرورت پڑے گی بلکم اٹنا سندھ پوریم درکھے کام میں ہم دوبارہ حاضر ہیں آپ نے ایک پیکج دیکھا اس پیکج کے اندر ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جو آج ہم گفتگو کریں گے درکھتا اس کے پس منظر میں دیکھنے کی کوشش کریں گے اسی کے حوالے سے ہم نے ایک تھوٹے بہت جو ہے وہ ایک پیکج بنایا ہے اور انہی پیکج کے حوالے سے ہم گفتگو کا اپنے آگے بڑھائیں گے اور میں سب سے پہلے آتی کورنمان صاحب سے یہ چاہوں گا کہ آپ کہ آپ مجھے بتا دیجئے گا کہ اس وقتی جو صورتحال معاشی اس کی کیا صورتحال ہے لیکن یہ گفتگو ہم کریں گے ناظرین اس وقت میرے ساتھ لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر فاروس عطا صاحب جو کہ سابق میر کراچی ہے وہ سربراہ ہے امکیم تنظیمی بحالی کمیٹی کے اور ہم ان سے بات کر لیتے ہیں پہلے اس کے بعد ہم اپنے مہمانوں سے بات کریں گے سلام علیکم سر دوکٹر صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں تائم دیا اور آپ لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر صاحب یہ جو جو ہم نے دیکھا گوشتہ روز جو گورنرس ہاؤس میں جو ایک میٹنگ ہوئی صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت جو کہ ہم یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ جنرالی آلی کے انڈی اے میں جس کے کس سربراہ بھی جو ہے وہ حاضر جنرل ہیں ان کی سربراہی میں ایک میٹنگ ہوئی اور میٹنگ ہونے کے بعد ایک کمیٹی بنائیں گی کہ آئندہ جو بھی کام ہوگا کراچی کے انفرسٹیچے کے حوالے سے وفاق صوبائی جو ہے وہ مل کے کام کریں گی آپ کیا سمجھتے کہ مستقل میں کیا یہ ممکن ہے میرے خیال میں ابھی تو اس کمیٹی کے خیام کے اغراض و مقاصد پوری طرح سے واضح نہیں ہیں اور پھر ابھی تو اس کمیٹی نے کام کرنا شروع کیا نہیں ہے اور اس میں جو تین سیاسی جماعتوں کے رہنما بیٹے تھے وہ تینوں الگ الگ قسم کے بیانات دے رہے ہیں تو یہ تو مطلب یہ کہ آپ کوشش اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کا کاروان چلا بھی نہیں اور ابھی سے غبار کی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں وہ ہیں جنہوں نے اپنی اپنی جگہ کراچی کا بیڑا غرق کرنے میں کراچی کو تباہ و برباد کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی سب سے پہلے نمبر پر پیپلز پارٹی ہے جس میں سارے اختیارات اور فنڈ اور وسائل اپنے پاس رکھ لیے اور کرپشن کی دوسرے نمبر پر اینکیم پاکستان کہ اس نے ان وسائل اور اختیارات کو حاصل کرنے کے لیے کوئی جدو جہد نہیں کی کوئی سیاست نہیں کی کوئی ہاتھ پیر نہیں مارے وزیر آلہ ہاؤس پر کوئی دھرنا نہیں دیا کیے فور کے منصوبے کو فالو نہیں کیا کراچی سرکلر ریلوے کے منصوبے پر کوئی توجہ نہیں دی کچھرہ اٹھانے کا نظام یا گٹر کو ٹھیک کرنا یا فرسودہ لائنوں کو اور جو بجلی کا کے الیکٹرک کا محکمہ ہے ان پانچوں شوہوں میں میر کراچی اور ان کی جماعت اینکیم پاکستان جو اب اس سے الہیدہ ہے تو یہ اس سے بری اور بچرین کار کردگی اور اس سے ناکس کار کردگی اور نا اہلی اور آخبت ناندیشی اس سے پہلے ایمکیم پاکستان نے کبھی اس کا مظاہرہ نہیں کیا لگتا ہے کہ یہ یک نکاتی ایجنڈے پہ وہ کام کر رہے تھے نہیں ڈاکٹر صاحب اس بات کو تو آپ توکر کریں گے کہ ٹھیک ہی جو ماضی میں جو کچھ بھی ہوتا رہا لیکن اس وقت جو گورنر ہاؤز میں جو ایک کمیٹی بنی اور جو کہ اینڈی ایم اے اس کی سبرائی کر رہی ہے ایف ڈیبلو اے ہو گئے اس کے اندر تو یقینی طور پر وردی کا کچھ تو اثر ہے جس کے خوف سے یا جس کے اثر سے یہ متحد ہونے پہ مجبور ہوئے دیکھیں اگر خوف سے متحد ہوئے تو کیا متحد ہوئے کیا وہ سپیرٹ آئے گی جو کراچی کی اونرشپ کی ہے کیا گزشتہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن اپنی جگہ پہ درست تھا صحیح نمائندے منتخب ہوئے ہیں سیاسی جماعتوں نے نمائندے امیدوار دینے میں کیا عوام کی جو جو سنسیٹیوٹی ہے ان کی ضرورت ہے ان ساری چیزوں کا خیال رکھا ہے تو میں اور پھر وہ انتخابات کس نوعیت کے کہتے کیسے تھے پھر جو میر کراچی ہے وہ آج دعویٰ کر رہے ہیں سپریم کورٹ کی سلاواتیں سننے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی ہٹا نہیں سکتا مجھے کراچی کے عوام نے تو وہ اندر سے خود بھی اپنے دل سے یہ پوچھے کہ انہیں کس نے منتخب کرایا وہ کس طرح منتخب ہوئے تو یہ ساری باتیں اگر جو حقائق کو جو حقائق سے چشم پوشی کرے اور جو نالے صاف نہ کرے جو میر پچاس عرب کا بجٹ ملنے کے بعد جو ناصر شاہ سعید غنی خود میدان میں انہوں نے نالے صاف نہیں کیے انڈی ایم اے کے مقابلے میں حکومت کے سن میں کچھ نالے صاف کیے تو صرف مقابلے میں اور ڈر میں کریں گے تو یہ آرزی حل بھی کب تک چلے گا لیکن بیرہ آپ سمجھتے ہیں کچھ توقعات ہیں کچھ اچھی امیدیں آپ دیکھ رہے ہیں مستقبل میں مل بیٹھ کر کام کرنا ایمانداری سے دیانتداری سے خلوص دل سے سنسیارٹی کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ اچھی بات ہے اخلاص کے ساتھ کام کرنا اچھی بات ہے لیکن مجھے ان سے توقعوں نہیں ان تینوں سے دیکھیں نا پی ٹی آئی نے کہا پر باریک کام کیا اب ان کا اپنا میر آنے کا امکان ہے ایمکی ایم کا میر اب رخصت ہو رہا ہے جا رہا ہے ایمکی ایم بلدیاتی نظام سے جا رہی ہے تو وہ ایک سو چالیز ایکی پیٹیشن اچھا دمر کی ڈال دی اگر اتنا ہی حبے علی میں نہ سے بخصے معاویہ میں اچھا بلدیاتی نظام لانا تھا تو میری پیٹیشن تو چار سال پہلے تھی ایک سو چالیز ایکی پیٹیشن فروخ نسیم ایمکی ایم کی بھی وزیر سمجھے جاتے ہیں پی ٹی آئی کی بھی سمجھے جاتے ہیں کسی اور کی بھی سمجھے جاتے ہیں تو کیا فروخ نسیم نے وزیر خانون نے پھر وزیر آزم نے ان سب نے مل کر کیا یہ پیٹیشن چلائی میری پیٹیشن چلاتے سب کا بلا ہوتا سب کا فائدہ ہوتا ہاں ایم کی ایم کے میر کو تھوڑے اختیارات ملتے جو پی ٹی آئی نہیں چاہتی تھی ایم کی ایم کو سینے سے لگا کے بھی رکھا اور ایم کی ایم کو کام کرنے بھی نہیں دیا ایم کی ایم کی ایم کے سپریم کورٹ جب جسٹس چیف جسٹس گزارے مچ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں تو بہت مناسب باتیں کی ہیں انہوں نے لیکن ان سے بھی ایک سوال پوچھا جانا چاہیے what is the way forward چیف جسٹس صاحب ایک سو چالی ایکی پیٹیشن ہے اور پھر میرا ایک فارمولہ ہے ایک سو ساٹھ آرٹیکل آئین دا قومی مالیتی کمیشن وہ بٹھائیں اس کا کلاوس ٹو ہے اور سب کلاوس بھی ہے پریزیڈنٹ کوئی بھی مالی تخصیم کی تجویز کمیشن کو بھیجے جس میں یہ ہو کہ صوبے زلوں کو شہروں کو خصبوں کو دیہاتوں کو پیشہ نہیں چلیں اب بات یہ ہے کہ بہرحال اب یہ کمیٹی بن گئی اور اب سامام چیزیں جو ہے وہ اپنی جگہ ہیں آپ کی بھی اپنی شکریات ہیں سب کچھ ہے میرے خشات ہیں توقعات سے زیادہ خشات ہیں اللہ کرے یہ کام کریں اللہ کرے کراچی کو ہون کریں کراچی کو بچائیں کراچی کو بنائیں کراچی کو اپنائیں گے تو پاکستان کو اپنائیں گے کراچی بچے گا بنے گا تو پاکستان چلیں بہت شکریہ تین ہزار عرب روپے کا ٹیکس کراچی سے جاتا ہے اور تین سارب بھی نہیں ملتا تو کراچی کا کوئی نہ کوئی تو کچھ نہ کوئی تو کراچی کا ہون نہ چاہی بلکہ سہی کہہ رہے ہیں بہت شکریہ سار ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ یہ ہے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سابق میر کراچی اور سربراہ ایمکیم تنظیمی میں بحالی کمیٹی کے جنگو باتیں کی یقینی طور پر یہ تمام کے تمام عام بھی گات کرتے ہیں ہم عطیق رمان صاحب کی طرف آتے ہیں ترکی مران صاحب کیا صورتحال ہے کافی تشویشناک ہے جو باتیں فاروق بھی کر رہے تھے اور ہم سب کرتے رہتے ہیں رات دن نالے سڑکے ٹریفک جام بارش وہ تو نہیں کیا کیا مسائل ہیں انگنت آن لیمیٹڈ مسائل ہیں ان میں سب سے بڑا جو ڈیمیج کراچی کو ہوا ہے وہ اس کے انڈسٹیلائزیشن کو ہوا ہے دیکھیں بیسیکلی کراچی جو ہے وہ ریونیو جنریٹنگ سٹی ہے پورے پاکستان سے لوگ آ کر یہاں کام کرتے ہیں یہ سب کو سموتا ہے سب کو گود لیتا ہے اور سب کام کرتے ہیں سیونٹی پرسنٹ ریونیو کانٹریبیوٹ کنے والا کراچی شہر اس کے ریٹرن میں اس پر تین پرسنٹ بھی کھاتی ہوتا ہے اب آپ کو میں آتا ہوں اصل بات کی طرح آپ کا انڈسٹیلائزیشن جب ڈیمیج ہوتا ہے آپ کی انڈسٹریز بند ہونی شروع ہوتی ہیں آپ کی لارج سکیل منفیکچرنگ ڈسٹرب ہوتی ہے تو آپ کو سب سے بڑا نفصان لی آف کا ہوتا ہے اس چیز کا ہوتا ہے جس میں انیمپلائیمنٹ ہوتی ہے جو شہر سارے پاکستان کو نوکری دیتا ہو اس شہر کے لوگ جب انیمپلائیڈ ہوں گے تو شہر کا کیا حال ہوگا یہ ایک بہت ہی قابل فکر بات ہے جس کی طرف بہر کرنے ہیں بیروزگاری تو میرے خال میں زیادہ یہ وبا جو کرونا کی آئی جو انڈسٹری جو لوگ ڈون اس کی وجہ سے کوئی زیادہ بیروزگاری پھیلی یہ صرف ریزن نہیں ہے ریزن ایک اور بھی ہے وہ ریزن کووٹ تو ہے اس نے تو ڈیمیز ساری دنیا کو کیا دیکھیں سب سے بڑی پرابلم جو آئی وہ یہ ہوئی کہ آپ کا جو الیکٹرک کا ٹیریف ہے وہ ہائیسٹ اندر ریجن ہے آپ کر رہے کیا ہیں کہ آپ نے جتنی آئی پی پیز نے انیفیشنسیز کی ہیں میری بات کو توجہ سے سنیے گا وہ ساری کی ساری آپ نے کنزیومرز پہ ڈال دی ہیں آپ نے جتنا سرکولر ڈیٹ کھڑا کیا ہے ٹو پوائنٹ تھری ٹریلین روپیز وہ سب کا سب آپ نے کنزیومر پہ ڈال دیا بھگترہ ہے کراچی شہر کا کنزیومر اور انڈیا سیلائزیشن اس سے ڈسٹرپ ہو رہی ہے کاؤسٹ آف انرجی اتنی زیادہ ہے کہ آپ کامپیٹیٹیو نیس سے نکل گئے ہیں آپ کا لی آف بھی ہو رہا ہے آپ کی انڈسٹریز بھی بند ہو رہی ہیں آپ ایکسپورٹ ٹارگٹز نہیں میٹ کر پا رہے ہیں ہم بابانگ دہل کہتے ہیں کہ ٹرنٹی فار پوائنٹ ایٹ بیلین روپیز کا جو ہمیں ٹارگٹ ملا ہم اس کو میٹ کر لیں گے ہم کبھی نہیں میٹ کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کامپیٹیشن میں جاہی نہیں سکتے اور ہماری میں نے ابھی کہا کہ لارج اس کے لیے میں بہت اچھی بات قابل ہے تحسین بات لیکن اس پر جب عمل ہوگا جب ٹیریفز کم ہوں گی جب سکون کا ساتھ لیں گے عوام پر تو جو بوجھ پڑا ہوا ہے ہائی ٹیریفز کا آپ کی گروت پر بھی پڑا ہوا ہے اس سے آپ کی گروت بلکل برباد ہوگی اور آپ کی انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے وہ تو بلکل صحیح بات ہے اب میں انڈسٹری تباہ کیا ہوگی بلکہ جانمجھ کے تباہ کیا بھی جا رہا ہے یہ انڈسٹری کس کی تباہ ہو رہی ہے یہ کراچی شہر کی تباہ ہو رہی ہے بات یہ ہے ناظرین کہ انڈسٹریز کی سنتوں کی اور معیشت کی جو تباہی ہے اس میں بہت ساری جو ناگہانی آفات تو اپنی چگہ ہیں لیکن اس میں ہمارے اپنا بھی ہاتھ ہے کہ ہم اسے خود کی اس کا گلہ گھوٹ رہے ہیں عطیق الرحمان صاحب کی بات ہے اس کو مزید آگے بڑھائیں گے پھر محمود حامیس صاحب سے بھی بات کریں گے لیکن یہاں پہ ایک چھوڑا سا وقفہ لیں گے وقفہ کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو ہم ان کے خیالات کو جاننے کوشت کریں گے ساتھ رہی گئے محمود حامیس صاحب سے بات کر لیں گے کہ کافی دیر سے وہ بھی منتظر ہیں آپ جلدی سے اپنی بات کمپلیٹ کر لیجی بس صاحب میں آپ کے ساتھ انڈسٹریلائزیشن کا بات آ رہا تھا کہ یہ بہت بڑا میسہپ ہے ایک بہت پرابلم ہے اس کو دور کرنا چاہیے بجلی کی ریٹ کم ہونے چاہیے پانی کی قیمت کم ہونے چاہیے لیکن ہوتی نہیں ہے اور جب تک اس پر آواز نہیں اٹھائیں گے اچھے اصل ایشیوز نہیں لے کر سامنے آئیں گے بات ہوگی نہیں کراچی شہر انڈسٹریلائزیشن کی گروہت کا شہر ہے جتنی انڈسٹری بڑے گی یا اتنا ایمپلائیمنٹ جینریٹ ہوگا آپ دیکھیں کوویٹ کی وجہ سے میلینز اور لوگ آن ایمپلائیڈ ہوگئے لیکن آپ کی انڈسٹریلائزیشن ڈیمیج ہونے کی وجہ سے اس پہ مزید لوگ آئٹ ہو رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس شہر میں اس میں میں آپ سے گفتگو کروں گا انڈسٹریلائزیشن جو ڈیمیج کی بات کر رہا ہے یہ ڈیمیج نہیں کیا یہ اس سے سنتکاروں نے گرانگوچ کے ڈیمیج کیا ہے اور اس کی وجہات یہ تھی کہ سو افراد تھے ان کو ایک مہانہ تھا پچاس افراد انہوں نے فارغ کر دیا کوویٹ کی چکر میں ڈیمیج کی بات کر رہا ہے محمد صاحب آپ کا کئی ارنیسٹریلائزیشن سمال انڈریٹرز اینڈ کارٹیج انڈسٹری تو کارٹیج انڈسٹری تو آپ سمجھتا ہوں کہ پاکستان مجھے نظر ہی نہیں آتی تو کارٹی انڈسٹریلائزیشن کو کیسے آپ اس کی مدلے بھی لے کے چل رہے ہیں دیکھیں جناب کارٹیج انڈسٹری تو دور کی بات ہے اس وقت تو بڑی انڈسٹری بھی نظر نہیں آنے نہیں آنے جو آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں اس وقت کارٹی انڈسٹریلائزیشن ہمارے ہیں بالکل ہے سسک رہی ہے آخری زموں پر ہے جو صورتحال اس وقت کراچی کے اندر بڑی سنتوں کی ہے وہ اس سے بتر حالت وہاں کی ہے عطیر صاحب نے جیسے بھی فرمایا کہ جو الیکٹسٹیٹی کے ریٹ ہیں جو دیگر مسائل ہیں جو سرکرستی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے اس کی وجہ سے کارٹی انڈسٹری بھی دم توڑ رہی ہے ہمارے کارٹی انڈسٹریلائزیشن کن کن ڈسٹرکٹ میں ہیں ایک تو میں نے سنا تھا اورنگی میں اورنگی میں ہے نیو کراچی کارٹی میں ہے نیو کراچی کے اندر ہے لیاختبات کے اندر ہے کتنی بڑی سائز کیا ہے ان کے دیکھیں یہ جو ہے یہ مختلف سائز کی ہے مثلا یہ کہ کارٹی کے اندر یہ کھڑی کے کارخانے ہیں وہ اپنے ان کا ایک دستکاری کا فن ہے اور اس کی بڑی مانگ ہے اسی طرح اورنگی ٹاؤن کے اندر ہے وہ بناسی کپڑے کا کام کرنے وقت ہے اسی طرح یہ تو دنیا کے اندر ہے کہ ہر بڑی سندت کے پیچھے جو ہے وہ کارٹی انڈسٹری ہوتی ہے اس وقت جو ٹویٹا کرولا ہے سوزوکی ہے یامہا موٹر سیکل ہے یا ہونڈا موٹر سیکل ہے ان سب کے پیچھے کارٹی انڈسٹری ہے ہاں مطلب کہ چھوڑے چھوڑے سابان بنا کے بیٹ دیتے ہیں ہاں جو ان کے سکرو بنا رہا ہے جو ان کا ہینڈل بنا رہا ہے جو کیک بنا رہا ہے یہ سارے ان کے سپورٹ کے اندر ہیں مگر یہ کہ وہ سرپرستی سے محروم ہیں محمد صاحب میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا میرے ساتھ لائن پر موجود ہے وسی مختصہ میر کراچی میں ان سے بات کر لیں پھر ہم تحصیلی گفتگو کریں گے جو بھی وہ بات کرتے ہیں السلام علیکم سر اللہ علیکم سلام تینکیو سر کہ آپ ہمارے ساتھ اس لائن پر موجود آپ نے ہمیں وقت دیا وسی مختصہ بات یہ ہے کہ اب چونکہ میر کی اپنی جو مدت ہے یا بلدیاتی انتخابات کی مدت ہے وہ تقریباً ختم ہونے والی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چار سال آپ کو ملے اس چار سال کو کس طرح آپ ڈیفائن کریں گے کہ کتنے ناکامی ہوئی اس میں کتنی کامیابی ہوئی نہیں کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اس سسٹم میں رہ گئے جو بلدیاتی سسٹم ہے اور جس طرح سے حکور سل میں ایکٹ بن رہا ہے اس میں کوئی بھی ایسا ڈیپارٹمنٹ لیر کے یا ٹیم سی کو نہیں دیا جا ہے اس سے ڈیریکٹلی عوام متفیر ہو سکتی ہے یا فیجلیٹیٹ ہو سکتی ہے اس کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں ڈیسپوزل آف گابیج جن گفرین نے اپنے پاس رکھا ہوا سیفریج اس کے پاس ہے سڑکیں میگا پروجیکٹس اور ٹرانسپورٹ سولیڈ ویس میند بورد بلڈنگ دنٹرل ایتورٹی یہ جتنے بھی دیپارٹمنٹ سے وہ اسی کے پاس ہیں جب تک یہ سارے مہت میں ایک چھتری کی لیچے نہیں آئے مسئلے حل نہیں ہو سکتے چاہے آپ کسی کو بھی اس عوضے پر بٹھا لیں اور پھر دوسری طرف جو کیوں شیر بنتا ہے ریوینیو کا فانڈز کا وہ اگر اس طرح سے نہیں دیے جائیں این ایف سی اوارڈ کا رونا تو روتے ہیں اگر ایف سی اوارڈ پہ توجہ نہیں دی گئی اس میں شیر بنتا ہے ڈسٹرکس کا اور کی ایف سی کا وہ پورا نہیں دیا جاتا جو سیس دینا چاہیے سنگارمنٹ کو کیونکہ ڈوہزار تیرہ کے ایسیل چیے میں شک موجود ہے کہ جتنا بھی پیسہ جیسے تین سو ارب روپیا کراچی دیتا ہے سنگارمنٹ کو تو اگر جتنا بھی ٹیکس کراچی سے کلیکٹ کرے گا سنگارمنٹ اس کا ایک سیس کی ایسی کو دے گا جو چار سال دن نہیں دیا جا میرا ساڑھے سولہ کروڑ پرش پہنچ چکا ہے سیلری کا صرف منتلی یہ حال ہے کی ایسی کا مجھے مجھے مزیشتہ دینوں سیکرٹری لوکل گورنمنٹ نے کہا کہ کی ایسی کی جانب سے 3.6 بلین روپیز کی ڈکمانڈ آئی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ 6.3 3.6 بلین روپیز جو ہے وہ ہم نہیں دیں گے ان کو جبکہ ان کی ڈیمانڈ ہے کہ ہم اتنے پیسے دیے جائیں تاکہ ہم جو بھی ترقیاتی کام کرنے ہیں آپ نے یہ کیا پینشن کے مد میں ہیں یا کس چیز کے لیے مانگ رہے تھے ان سے 3.6 ارب روپے یہ پینشن کی لائیبیلٹی ہے پینشن کی لائیبیلٹی ہے سنگرمنٹ کو دینی ہے کی ایم سی کے لوگوں کی ڈی ایم سی کے لوگوں کی جو کہ نہیں دی گئیں بزرگ جتنے ہیں وہ بیچارے دفتروں کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں دیکھ کے افسوس ہوتا ہے تو یہ پینشن پینشن کب سے نہیں ملی مطلب ہے کتنے سال کے جب مطلب کے پینڈنگ میں یہ اس میں مختلف ڈیپارٹمنٹ کی بات کروں گا پچھلے جب میں آیا تھا تو میں نے کوشش کر کے سپریم کوٹ کی تھرو کچھ پینشن کے پیسے سنگرمنٹ سے لیے تھے وہ ہم نے پینشن کے ڈیسٹریبورٹ کر دئے اب کافی سالوں سے لیابلٹی بڑھتی جا رہی ہے پینشن کی اور پھر اس کے بعد فائر بریگیٹ کا رسک اللاؤنس نو مہینے کا رسک اللاؤنس ڈاکٹرز کی تنکھائیں ایسے بیلتی صدارے ہیں کیمسی کو کیسے چلیں گے چودہ اسپتال ہیں اور یہ وہ اسپتال ہیں جو میڈل کلاس لور میڈل کلاس کو کیٹر کرتے ہیں تو آپ نے بلکل اس پہ کیمسی پہ آپ کی توجہ ہی نہیں ہے حالانکہ اگر دیکھا جائے تو کیمسی جو ہے اس کا ایڈنس ٹیپارٹی میں گلوکل گارمنٹ بنتا ہے جو صرف ملکل صحیح صاحب یہ بتا دیجئے گا کہ میں آپ سے آخری سوال کر رہا ہوں کہ یہ گورنر ہاؤس میں جو میٹنگ ہوئی اور اس میں کمیٹی بنی تو کیا آپ اس سم مطمئن ہے مسائل حل ہوتے ہیں اس کے بعد جو سجیشن ہم نے دی ہیں اس پہ مسائل حل ہو سکتے مگر افکوس ٹائم لگے جائز میں ہم چاہتے ہیں پرمنٹ سلوشن ہو کراچی کا ٹیمپری سلوشن نہیں کہ کچھ نالے ساف کر گے اور پھر ختم نالے پرابلم نہیں ہے نالے کے بلکہ بہت بڑا پرابلم گندہ پانی ملتا پینے کو سیورج ہی نہیں ٹرانسپورٹ نہیں ہے دیکھیں کمیٹی میں فیڈل گورنمنٹ کے لوگ پروبنشل کے اور بلدی آخر نمائم ہوگی اور فنڈنگ اس میں فیڈل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کرے گی جو پرائیٹی بنتی ہے ایشوز کی اس کو one by one دیا جائے گا اس میں K4 بھی ہے اس میں S3 بھی ہے سیورج کا سیسٹم پانی کا سیسٹم اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کمپلیٹ کی جائیں گی فیڈل جو پروژیکٹس ہیں ان کو جل کمپلیٹ کیا جائے گا یہ ایک مونیٹرنگ کمیٹی بنے گی جو کمیٹی کرے گی ہر کام کو اچھا اس کمیٹی میں آپ لوگ نے کسی بزنس مین انڈس کو نہیں ڈالا اس لئے کہ ان کے اپنے جو زیادہ ہیں اس وقت سے یہ گرمنٹ کی کمیٹی ہیں ہو سکتا ہے کہ کمیٹی ہی جو میمبر ہیں اگلی میٹنگ میں کچھ کریں کہ کراچی اور جو انہوں نے اپنی باتیں کی یقینی طور پر ان کو ہوپی ہے اور ناؤمیدی بھی ہے یقینی طور پر جس طرح کہ وہ میر کراچی اور کیمسی اور خاص طور پر جو صبح حکومت سندھ کی جو آپس کی چپلش ہے اس کے تمہیں خیر میں بچہ 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 بی سواقف میں محمود حامی صاحب آپ نی بات کمپلیٹ کیجئے جو جو کارٹیج انڈسٹری کی سرپرستی ہو لی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی ہے کون کرتا ہے یہ سندھ حکومت کرتی ہے مرکز حکومت کرتی ہے آپ یہ دیکھیں جو میں جو چیز ہے وہ الیکٹرسٹی کا مسئلہ ہے اب ہم یہاں پہ ایک نئے فارمولے ہیں اور ہم اگر بزار میں جائیں کہ ایک کلو چینی دے دو تو وہ ہم کو چاہید پچھانگے روپے کلو مل رہی آج کل اگر ہم اس سے کہیں کہ بھائی ہمیں تو پچیس کلو چاہیے تو وہ مجھے نوی روپے دے گا لیکن الیکٹریسٹی کا فارمولا بلکل اولٹ ہے اگر ہم سو یونٹ استعمال کرتے ہیں تو وہ بارہ روپے ہے اگر ہم دو سو یونٹ استعمال کرتے ہیں تو اٹھارہ روپے ہے اگر ہم تین سو یونٹ استعمال کرتے ہیں تو ساسا آپ یہ بھی کہنا کہ کلو واحد تجارتی کمپنی ہے جو کہ کہتے ہیں کہ میری مصنوار کو کم سے کم استعمال کرو یہ تو کئی فارمولا نہ ہو دیکھ خربوزہ رنگ پکڑا ہے اب یہی سوئی گیس نے کر دیا ہے اور ان کا تیریف سے ایسا جم کرتا ہے کہ بارہ سو کے بعد اگدم تین ہزار اور چار ہزار کے اوپر چلا جاتا ہے میں آپ کو بتاؤ ہوں اس شہر کے اندر بہت سے جو بیکری والے انہوں نے کنیکشن کٹا دی ہیں سوئی گیس کے بہت سے سلنڈر پہ کٹا رہے کٹرنگ والے ہیں جنہوں نے کنیکشن کٹ دی ہیں تو یہ آپ سرپرستی نہیں کر رہے کاروبار کی کاروبار یہ لوگوں کی سرپرستی تو نہیں کر رہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو اس وقت صورتحاد ہے کہ انڈسٹری کو سپورٹ کرنا آپ بجلی سستی دے ان کو پانی دے ان کو مواسطات کا نظام میں اس وقت اس بارش کے اندر کم از کم تین چار لوگ صرف گٹر کے اندر گر کے مرے اور اس وقت آپ سائٹ ایڈیا میں چلے جائیں منگوپیر کے علاقے میں چلے جائیں نورس کراچی میں چلے جائیں وہاں پر پانی کا اتنا زیادہ سڑکوں کے اوپر جمع ہے ابھی بھی جمع میں پرسو منگوپیر گیا ہوں اور میں اس طرف ناظرن بائی پاس کی طرف گیا آپ آپ یقین کیجئے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی کھنڈر کے اندر چل رہے ہیں اور کوئی اس کو دیکھنے وعدہ نہیں اور سب سے افسوس کی بات یہ کہ برسات ہوتی تھی اور یہ تمام ملاقے سنتی علاقوں سے جڑے ہوئے ہیں منگوپیر کے علاقہ بطار میٹرو لوگ آسائٹ شیرشاہ کے لوگوں نے احتجاج کیا ہے میں پرسوں بنسوڑ کے اوپر تھا بنسوڑ کے اندر بنسوڑ فریسکو چوک کے پاس ایک رکشہ نے ٹرن لیا اور اس پییا جو ہے وہ اس میں گیا اس میں چار خواتین میرے سامنے گریں ایک کی ٹانگ رکشے کے اندر پھزی صاحب سے کہ یہ باتیں آج سے نہیں ہو رہی ہیں کہ ستر فیصل ریوینیو دیتا ہے اور یہ شہر معاشی حب ہے لیکن اس کے باوجود جو آج تقریباً میرے اپنی عمر ہو گئی کہ اس عمر میں درمیان میں میں نے دیکھا کہ پچاس پچپنس سال تک یہی باتیں ہو رہی ہیں معاملہ نہیں متحدہ کہ کس آئین کی تحت اس کو لے کہ ٹھیک ہے آپ کے بڑے تھے ہمارے بڑے تھے ہمارے بڑے تھے جو یہاں پر اس وقت لیڈر تھے کراچی شہر میں جب یہاں سا یا خان صاحب لے کے جا رہے تھے اس وقت جنگ کیا آپ مجھے اجازت دیں جلدی اچھی بات آپ نے کہی دیکھیں ایک چیز ہوتی ہائی سٹریٹ کریڈٹ ایکسس ٹو فینائنس سب سے بڑا بوصلہ کارٹیج انڈسٹری کا یہ ہے کہ جب ان کو پیسوں کی ضرورت ہو دی تو یہ بینک کے پاس نہیں جا سکتے اس کی مین ریزن ہے یہ کہ بینک ان کو مون نہیں لگاتا بینک لگاتا ہائر لونز کو ملٹیپل لونز کو چھوٹے بیپاریوں کو مون ہی لگاتا سمار ٹریڈرز کو کارٹیج انڈسٹری والے کو اس کو لون نہیں دے تو اگر لون یہ لینے جائیں تو آپ انڈسٹریٹ اتنا زیادہ دنیا میں سب سے زیادہ انڈسٹریٹ ہے کہ وہ اس کو واپس بھی نہیں کر سکیں گے ایک بات اس کو نئی سر کیا کر رہے ہیں آپ دنیا میں انٹریسٹ گر کے زیرو پائنٹ زیرو پرسنٹ زیرو پرسنٹ کوویٹ نے تباہ کر دیا پوری دنیا کو انہوں نے کہا انڈسٹریز کو لوگوں کو کھڑے کرنے کیلئے ہمارا سٹیٹ بینک سکیم ایٹی فور پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو ہائی سٹریٹ کریڈٹ سے محروم ہے ہائی سٹریٹ کریڈ وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کاروبار کر رہے ہیں آپ کے پیسہ ٹوڑا تیمپریری لون آپ بینک کو رجوع کرتے ہیں آپ لون نہیں ملتا کیسے کاروبار چلے گا کیسے کاروبار چلے گی آپ بگر مجھے اجازت دے تو میں آپ پچھلی بات کو کمپلیٹ کروں بلال بھائی مجھے انڈسٹریلائزیشن کا بخار نہیں مجھے انڈسٹریلائز والوں کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہے کراچی شہر انڈسٹریلائزیشن کا شہر اس لیے ہے کہ میں آپ کو اگزامپل دے کر بتاتا ہوں آپ کا اگری کلچر جو ہے وہ خراب ہو گیا رورل جو ہوتا ہے دہار وہ ہوتا ہے اگری کلچر اور جو اربن ہوتا ہے شہر وہ ہوتا انڈسٹریلائزیشن پاکستان کو سج ضرورت ہے انڈسٹریلائزیشن کی اس لیے کہ جب بڑی انڈسٹریز فروغ پائیں گی تو ساتھ پیسٹ کے علاوہ کیا کام کر رہے ہیں آپ لوگ جن ایس ایمیز کے آپ بات کر رہے ہیں وہ ایس ایمیز سمال ٹیڈرز کے نام پہ فروڈ ہیں جو فیسیلیٹیز سمال ٹیڈرز کو اور کارڈیج انڈسٹری کو ہونا چاہیئے جی وہ انہوں نے ایس ایمیز بنا کے ہیہ کر لیا وہ تمام فیسیلیٹیز ان کو مل رہی ہیں باقی آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ایس ایمیز نے کیا یہ علمیہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ اتحاد نہیں پیدا ہوا وہ لیڈرشپ نہیں ہے اور عمر سیلیہ کے بعد اس شہر میں اس مل کے اندر کوئی چھوٹے داجروں کی بجا وہی ہے کہ آپ یہ دیکھ نا کہ جو جد جہز ہم نے شروع کی تھی کوئیٹ کے دوران بزار کھولنے کی اس میں بھی بٹے ہوئے تھے میں آپ کی بات کو رہتے میں جاوید قریشی صاحب موجود ہے جو کہ قائم مقام صدر انجمن تاجرہ سند اسلام علیکم سر اسلام کم سر جاوید صاحب میری آواز آرہی مجھے آپ کی آواز آرہی میری آپ تک شاید آواز نہیں آرہی چلے جی آپ آگئی ہے آج جاوید قریشی صاحب جلدی جلدی بتا دیجئے کہ آج صدر عارف علی سے آپ کا ایک وفد چونکہ انجمن تاجرہ سند ایک ملاقات نہیں کیا گفت ہوئی کیوں ملنے گئے دیجئے ہمارے جو کوورٹ نائنٹین کے بعد جو لاکڈاؤن جو ہوا اس کے اندر ہمارے مسائل بہت زیادہ بڑھا جائے گئے ہماری پوش ایف پی آر کے مسائل تھے جو ہم نے صدر مملکت صاحب کو رکیفت کی اس کے اندر ایف پی آر کا ایک تو یہ ہے کہ ایک لاکھ کے اوپر جو پہلے پچاس سال سے ایک لاکھ پہ جب انہوں نے شرائط ڈال دی اس کیلئے ہم نے انہیں کہا ہے کہ یہ اسے واپت بیا جائے گا کہ اس وقت ملک حالات دوسرا یہ ہمارے جو پیشل سال وزیر خزانہ مشید افیش ایک صاحب سے ہوا تک سنگل پیج ریٹن داخل کرنے کے لیے جو پورتو اور انگلیش ملک سنگل پیج بہو کہ آسانی سے آپ ریٹن داخل کر رکھیں دوسرے کراچی کے لیے ہم نے روگز کی ان کو ایک گرانٹ دی جائے کراچی کا حالات بارش کے اندر جو صورتحال ہوئی ہے پورے کراچی اور ملک نے دیکھا جو کراچی کا حش دیتی ہوا ہے تو کیا ہمارے لیے سب صحیح آریف علی صاحب نے کیا کھا کیا جواب دیا انہوں نے اگری کیا ہے بلکل جی ہم اس سجید کی سے بیٹھے اور اس وقت تو تینوں مطلب سٹیک ہولڈر جو ہیں کراچی کے پیپل پارٹی پی ٹی آئی اور ایم کی ہم بھی بیٹھیں ہمارے لیے خوش آئی بات ہے یہاں کے برواسیوں کے جو سب سے زیادہ ٹیک دینے والا شہر ہے وہ آج لاوار سو کی طرح ہیں دوسرا ہمارے معاملات جو ہماری ایپی آر کی ریئیوں کمیٹیا تھی جو پیشنے سال باقید نوٹیفیٹی شروع ہو گیا جو ہمارے مسائل تھی اس کے لئے انہیں کہا کہ ان سے فال کیا جائے دوسرا ہم نے کہا کہ ہم اپنا کیس جو لڑ رہے ہیں وہ نان فائلر کا لڑ رہے ہیں کورپنٹ نے سب سے بہت شکریہ شکریہ ہمارے ساتھ صدر انجمن تاج سن تھے وقت ختم ہو رہا ہے فوری طور بتائیے کہ آخر جملہ کیا ہے آپ کی سوال کراچی کی جتنی سکھ انڈسٹریز ان کو ریوائیف کیا جائے ان کو انسینٹیف دیا جائے میڈین پاکستان پر کام کیا جائے اور جو ویلیو ایڈیڈ انڈسٹریز ہیں ان کے لئے جتنے ریویف پیکجز ہو سکتے ہیں میں تو جو صورت تحار اس وقت ہے اس میں یہی کہوں گا کہ کراچی کو حقیقی میٹروپرٹن سٹی کا درجہ دیا جائے اور یہی وجہ ہے کہ درجہ نہ ملنے کی ویسے ہمارے مسائل ہیں اور آج جو آواز آ رہی ہیں اور اس کو ہوا یہ کہ پرسوں تو میٹنگ ہوئی جی لیکن آج جو معاملات ہیں کہ لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں تو اس کے لئے کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا کوئی پیچھے نہیں جوزیرادہ کا بیان ہے ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ فوج کے حوالے کیا جائے یہاں کے سٹرکچر کو ٹھیک کیا جائے اور ہمیں یقینی توفیز موضوع اٹھائیں گے بلال حسن کو اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اس وقت اللہ حافظ